اسلام علیکم ویورٹس کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ریسپی جو میں آپ سب کے لئے لے کے آئی ہوں اور موسم کے مناسبت سے چکن وہ بھی میتھی کے ساتھ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑھائی میں ہم گھی لے لیں گے اس ریسپی کے لئے مست ہے آپ کو اویل نہیں لینا گھی کا یوز کرنا ہے تو اس میں میں نے ایک کپ کے قریب گھی لے لیا ہے اس کو میلٹ کریں گے اور اس میں ہم پھر پیاس شامل کریں گے پیاس میرے پاس ایک گھڑی ہے یہ آپ کے پاس ٹو میڈیم ہیں تو وہ بھی شامل کر کے گولڈن فرائی کر لیں کچھ کھانوں کو ہم اویل میں پکاتے ہیں اور کچھ کو ہم گھی میں یہ ریسپی خاص گھی میں بنائی جائے گی تو آپ کوشش کی جگہ کہ گھی کا استعمال کریں موسیقی 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 جب چکن کا کلر چینج ہونے لگے تو اس میں ہم ٹو ٹیبل سپون لسن ادھر کا پیسٹ رامل کریں گے پھر اس کو چکن کے او اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں چکن ہمارا کتنا اچھا سا گولڈن ہو گیا ہے اب اس میں ہم زیرہ سابہ زیرہ ڈالیں گے ون ٹیبل سپون اور جو ٹوماتر اور پیاس ہم نے گرائنڈ کر کے رکھے تھے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے جی ویورز اب اس چکن میں ہم باقیہ کے مسائلے شامل کریں گے جس میں ہے دھنیا پاورڈر ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاورڈر ون ٹیبل سپون بس یہ چار مسائلے ہیں اب اس چکن کو اس میں شامل کرنے کے بعد اچھی طرح سے بھونیں گے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کے چکن کو ہلکا سا سوفٹ کرنے تک پکائیں گے موسیقی 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 جی ویورز چکن ہمارا اچھی طرح سے پک چکا ہے آپ اس میں ہم سباز مرچے شامل کریں گے جو کچھ سباز مرچوں کی خوشبو انڈ میں آئے گی وہ بہت مزا کرے گی تو اب اس کو بھی ہم چکن کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں موسیقی موسیقی جی تو ویورز دیکھیں ایک آئل ہمارے چکن کا اوپر آ چکا ہے اب اس پوئنٹ پر ہم گرم مسالہ ون ٹی سپون شامل کریں گے اور اس کا لاسٹ اور خاص انگریڈنٹ جو کہ ہے میتھی میتھی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس فریش میتھی ہے تو وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں میرے پاس یہ سوکھی میتھی تھی جو گھر پہ میں نے گھر پہ سکا کے رکھتی ہوں اس میں میں نے ایک کپ کے قریب میتھی شامل کی ہے اور بس اس چولہ آف کرنے کے بعد اس کو دم پہ رکھ دیں گے زیادہ اس کو میتھی کو نہیں پکائیں گے نہیں تو پھر یہ چکن کی کری بلکل بلیک ہو جائے گی تو یہ میں نے چکن کے ساتھ ہی اس کو ہلکا سا مکس کیا اور اس کو دم پہ رکھ دیا تو لیجیے ویورز ہماری مزے دار چکن میتھی دم تیار ہے جی تو ویورز اب ہم اس کو ڈیش آٹ کریں گے اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ سرف کریں گے امید کرتی ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ ابھی اپنے گھر میں ضرور بنائیں اور گھر والوں کا اور مہمانوں کا یوں ہی دل جتی رہیں سادھی اور سمپل کھانوں کے ساتھ ہی تو مجھے اب اجازت دیجئے نیو ریسپی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی